لیکچر نمبر سیکنڈ کلاس نائن فیزیکس اور ٹاپک ہے آپ کا برانچز آف فیزیکس ٹھیک ہے اگر ہم ویسے بیسک بات کرتے ہیں نا فیزیکس کی برانچز کی ہائی لیول پہ تو بہت ساری برانچز اس کے آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن کلاس نائن میں جو برانچز ہیں جو سمپل سمپل دی گئی ہیں ہم وہی پہلے دیکھیں گے ان میں سے جو پہلی برانچ ہے آپ کے پاس that is the mechanics پہلی کونسی ہے mechanics اب mechanics کونسی برانچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب mechanics ایک ایسی برانچ ہوگی جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں move کیسے کرتی ہیں ٹھیک ہے چیزیں move کیسے کرتے ہیں جیسے کہ اگر میں ایک کار کی بات کر لیتا ہوں اب جو کار ہے ایک کار جو کہ move کرتی ہے travel کرتی ہے وہ design کی گئی ہے on the basis of principle of mechanics تو آپ نے یہاں پر نا basically students کو problem یہ رہتی ہے کہ وہ برانچ میں definition تیار نہیں کر پاتے تو یہاں پر میں صرف چند ایک نا سمپل سمپل کچھ یہاں پر words ایسے لکھوں گا جو آپ ہر ایک برانچ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ان میں سے پہلا آپ کے پاس mechanics کو دیکھ لیتے ہیں کہ mechanics کے اندر آپ نے کیسے define کرنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ mechanics کے اندر ہم study کریں گے study of کس چیز کو study کرنا ہے motion کو study میں نے کہا تھا نا کہ چیزیں move کیسے کرتی ہیں تو study of motion of objects study of motion of objects ہم نہ صرف یہ study کریں گے کہ جو objects ہیں وہ move کیسے کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے چیزیں study کرنی ہیں ان میں ایک چیز آپ کے پاس یہ بھی ہوگی کہ وہ جو object ہے وہ move کیوں کر رہا ہے ٹھیک ہے what is the causes of movement of object ہم اس کی causes بھی دیکھیں گے اور کازیز کے ساتھ ہم اس کے effects بھی دیکھیں کازیز and effects ہم ہر چیز کو اکٹھا وہاں پر جب study کریں گے تو وہ آپ کے پاس کس کے اندر آجے گا وہ آپ کے پاس آجے گا mechanics کے اندر تو mechanics کے اندر ہم نے basically تین چیزیں دیکھیں ہیں ہم نے پہلے چیز یہ کا mc mechanics mc motion کوئی بھی object جیسا کہ آپ کے پاس تو fan ہے وہ move کیسے کر رہے ہیں mechanics کے اندر اس کو study کر سکتے ہیں کسی اور بائی سیکل کی بات کر لیتا ہے وہ بھی mechanics کے اندر آئے گا جتنی بھی آپ کے پاس آٹو موبائل نہ سبھی کس کے rules پر کام کرتے ہیں mechanics کے example میں کار لکھ سکتے ہو سیکنڈ آپ کے پاس بیٹا جو branch ہے وہ آپ کے پاس ہے heat وہ کونسی ہے heat اب heat کے اندر آپ نے کیا discuss کرنا ہے یہاں پر بیٹا آپ نے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جو heat ہوتی ہے وہ ایک object سے دوسرے object میں transfer کیسے ہوتی ہے یعنی کہ transfer of heat کو study کرنا ہے for example sometime آپ نے observe کیا ہوگا جب ہم cooking وغیرہ کرتے ہیں تو cooking کے دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چمچ ہوتا ہے چمچ اگر دینجکی کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ گرم ہو جاتا ہے اس کی reason کیا ہوتی ہے یا پھر ایک simple example اگر آپ کے پاس ایک metal کا rod ہے metal کے rod کا اگر آپ ایک جو corner ہے وہ آپ رکھ دیتے ہو کسی چولے پہ گرم کرتے ہو یا کسی شولے پہ یا کسی burner پہ گرم کرنا start کر دیتے ہو لیکن آپ نے وہ اسی metal کا rod کا جو دوسرا ہینڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کی دوسری سائٹ تو آپ feel کرو گے کہ وہ جو metal کا rod ہے وہ کیا ہو رہا ہے وہ گرم ہونا شروع ہو رہا ہے تو وہ کیوں گرم ہونا شروع ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پر کیا ہو رہی ہے heat transfer ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر basically آپ نے کیا study کرنا ہے basically بیٹا یہاں پر آپ کیا study کرو گے first جو point ہوگا that is the transfer of heat اور اور کیا study کرو گے transfer of heat جاری بات ہے cause and effect آپ ہر ایک میں لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو لفظ ہے نا cause and effects یعنی کہ جو heat ہے وہ produce کیسے ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اور اس کے effects کیا ہوں گے وہ آپ ہر ایک کے اندر کیا کر سکتے ہو study کر سکتے ہو یہ آگے آپ کے پاس ایک second branch جو تیسری branch ہے آپ کے پاس بچے that is the light ٹھیک ہے light کے اندر آپ نے کیا study کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو چند ایک points لکھ دیتا ہوں جو آپ ہر ایک کے اندر repeat کر سکتے ہیں ان میں پہلا point یہ ہے کہ بچے آپ یہاں پہ ہر ایک کے اندر لکھ سکتے ہیں physical aspects کیا لکھ سکتے ہو physical aspects جو آپ ہر ایک definition کے اندر use کر سکتے ہو دوسری چیز آپ جو ہر definition میں استعمال کر سکتے ہو وہ آپ کے پاس ہوں گی properties ٹھیک ہے physical aspects دوسرا کیا ہوگا properties اور تیسرا جو آپ ہر definition کے اندر لفظ استعمال کر سکتے ہو وہ کیا ہوگا effects سمجھ میں آگی بات تو ایک ایسی branch physics کی جس میں ہم physical aspects کس کے discuss کریں گے light کے تو پہلا آپ یہاں پر کیا کریں گے کہ physical aspects of light اور اس کے بعد اس کی properties اور effects ٹھیک ہے وہ کس کے اندر آجے گا لائٹ کے اندر آجے گا سمجھ میں آگی بات اسی طرح سے آپ انہیں تینی الفاظ کو use کر کے each and every جو آپ کے پاس برانچ ہوگی اس کو describe بھی کر سکتے ہیں اس کے definition بھی لکھ سکتے ہیں نیکسٹ برانچ کا name کیا ہے sound sound کو کیسے کروں گا میں define اب آپ بتاؤ اس کے definition کیسے بناو میں sound کی تو sound کے اندر ہم کیا کریں گے the study of یہ جو typical words in study of study of یہ ہر ایک میں add کرتے جائیں تو آپ یہاں پہ کیا لیکھوں گے study of physical aspects of physical aspects of sound اس کے بعد sound properties and effects یا پھر mode of transmission لکھ لیں ٹھیک ہے effects are mode of transmission وہ کس کے اندر آجے گا sound کے اندر آجے گا اب جو main branches ہیں وہ آپ کی اب سے start ہونے والی ہیں ان میں پہلی آپ کے پاس آجے گی بیٹا جو بھو تنگ پوٹن ہے جو آپ کی next آپ نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنی ہے اگر آپ physics کی فیلڈ میں آگے جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایک آپ کے پاس بیٹا آجے گا atomic physics اور پھر آپ کے پاس آجے گا nuclear physics اب ابھی ninth class میں جب آپ metric میں جائیں گے نا تو metric کے اندر آپ کے پاس last chapter ہوگا نا physics کا وہ اسی کے اوپر ہے atomic and nuclear physics یہ برانچ چیز ہیں اصل میں اگر ہم atomic physics کی بات کرتے ہیں تو بیٹا جو atomic physics ہوگا atomic physics کے اندر ہم کیا چیز study کرنے والے ہیں atomic physics میں ہم پہلی بات تو study کریں گے atoms کے بارے میں اور دوسری بات ہم بیٹا atomic structures کے بارے میں study کریں گے atoms کے بارے میں اس کے بارے بیٹا radio active جو elements ہوتے ہیں یا atomic جو structures ہوں گی اس کے بارے میں discuss کریں گے radioactive elements ان تمام چیزوں کو کس کے اندر study کرنا ہے atomic physics میں اب atomic physics اور nuclear physics میں فرق کیا ہوتا ہے atomic physics میں ہم پورے atom کو study کر رہے ہیں ہم radioactive elements کو study کر رہے ہیں ہم atom کے structure کو study کر رہے تھے ہم atoms کی properties کو study کر رہے ہیں ہم atoms کے اندر پائے جانے والے particles کو study کر رہے ہیں لیکن nuclear physics میں ہم ہم نے صرف جو study کرنا ہے that is the nuclei کس کو study کرنا ہے نیوکلی آئی کو study کرنا ہے نیوکلی آئی ای آف ایٹم یا پھر ہم نے صرف وہ چیزیں study کرنا ہے جو atom کے کہاں پر موجود ہوں گی nucleus میں موجود ہوں گے ٹھیک ہے nuclear physics میں ہم نے صرف یا تو atom کے نیوکلی آئی کو study کرنا ہے یا پھر ہم نے وہ چیزوں کو study کرنا ہے that is present in the present in nucleus اب اس کی جو example ہے اس کے example میں یاد رکھے گیا اگر بچے ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں جیسے کہ نیوکلئر فیشن ٹیونڈ یا فیوژن ری ایکشن ٹھیک ہے نیوکلئر فیشن города یا پھر اگر ہم کون سے ری ایکشن کے بات کر لیتے ہیں جو فیوژن ری ایکشن ہوتے ہیں یہ جتنے بھی بیٹا ری ایکشن ہوں گے یہ کس کے اندر آپ سٹوڈی کرنے والے ہیں یا آپ نیوکلئر فیزکس میں سٹوڈی کرنے والے ہیں یا پھر ہاف لائف کی بات کر لیں یہ سارے کے سارے آپ نیوکلئر فیزکس کے اندر سٹڈی کرو گے اس کے بعد بیٹا آپ کے پاس آجے گی پلازمہ فیزکس کون سا آگیا پلازمہ فیزکس اور آخر پہ کیا آجے گی جیو فیزکس جیو کا تو ہم نے وہاں پہ بیالوجکی فیلڈ میں بھی پڑھا تھا جہاں پہ بائیو جیو گرافی تھا نا تو یہاں سے نکال لیں ذرا پلازمہ فیزکس اگر ہم میٹر کی فور سٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی ہوگی آپ کے پاس پلازمہ سٹیٹ ہوتی ہے پلازمہ is actually the ionic state of the matter کون سی سٹیٹ ہوتی ہے آئینک سٹیٹ آئینک سٹیٹ آئینک سٹیٹ آف میٹر اس کو کیا نام دے دیں گے ہم اس کو بیٹا پلازمہ کہتے ہیں جب ہم اس آئینک سٹیٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ جو آئینک سٹیٹ ہے وہ کس طرح سے بن رہی ہے اور بننے کے بعد وہ کس طرح سے اس کی پراپٹیز کیا ہوتی ہیں وہ سسٹین کیسے کرے گی خود کو وہ سارے کے ساری آپ کس کے اندر سٹیڈی کر لیں گے آپ پلازمہ فیزکس میں سٹیڈی کرتے ہیں یہاں سے آپ کے لئے جو انگپورٹنٹ ہے نا جو آپ کے اگزام میں پوچھی جا سکتی ہیں ان میں پہلی بیٹا آپ کے پاس میکینکس ہے میکینکس کے بعد جو دوسری انگپورٹنٹ چیز ہوگی آپ کے پاس ڈائیٹ ایز دا اٹامک فیزکس نیوکلئر فیزکس اور پلازمہ فیزکس چار ہیں جو انگپورٹنٹ آپ نے اگزام کے حوالے سے تیار کرنی ہے لاسٹ ون دیکھ لیں لاسٹ ون ہے آپ کے پاس پلازمہ فیزکس پلازمہ فیزکس کے بعد جیو فیزکس جیو فیزکس دو لفظوں سے نکلا ہے پہلا آپ کے پاس جیو آگیا اور دوسرا کیا آگیا فیزکس جیو کا مطلب کیا ہوتا ہے ارث جیو مین ارث اور فیزکس کا مطلب کیا ہوتا ہے میں نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم نے بیسیکلی سٹڈی کرنی ہے دو چیزیں ایک تو میٹر اور دوسرا میٹر پلس انرجی میٹر پلس انرجی اور بیٹا جب ہم ارث کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں یہ ساری چیزیں یعنی کہ جب میں نے کہا تھا کہ جب ہم ایٹم کو سٹڈی کریں گے تو وہ کس میں آئے گا اٹامک فیزکس میں ایٹم کے نیوکلئیس اور نیوکلئیس میں پائے جانے والے پارٹیکل کو سٹڈی کیا تو وہ نیوکلئیر فیزکس اسی طرح سے جب ارث اور ارث میں پائے جانے والا جو میٹر اور انرجی اور ان کا جو ریلیشنشپ ہوگا اس کو سٹڈی کریں گے وہ کس میں آجے گا جیو فیزکس کے اندر آجے گا کپڑا لیو فٹ جلدی سے ہری اپ ہری اپ ہری اپ ہری اپ تین پوائنٹ یہ ساتھ میں لکھ لو یہ ہر ایک ڈیفنیشن میں استعمال کر سکتے ہیں ساؤنڈ میں لائٹ میں ہیٹ میں ہر جگہ یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ چیزوں کو دیکھو گے آپ کو ہر چیز سمجھا جائے گی ہیٹ میں آپ نے کرنا ہے فیزیکل اسپیکٹ آف ہیٹ پراپٹیز آف ہیٹ ایفیکٹ آف ہیٹ ٹرانسمیشن آف ہیٹ یہ لائٹ میں بھی یہ لکھو گے ساؤنڈ میں بھی یہ لکھو گے اٹامک فیزکس میں ایٹمز کی بات کریں گے اور اٹمز میں پارٹیکلز کی نیوکلیر فیزیکس میں نیوکلیس کی اور نیوکلیس کے اندر پائی جانا والے پارٹیکلز کی پلازما میں آئینک سٹیٹ کی بات کریں گے اور آپ کے پاس جیو فیزیکس میں اس کی بات کر لیں گے عرض کے بارے میں بات کریں گے